بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام اللہ رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدثم من لسانی افقا و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید بہت بہت خوش آمدید ہمارا پروگرام قرآن تفسیر تیسوہ پارا انشاءاللہ آج ہم اس کی سورہ بروج کو ہم کور کریں گے اور اس سے پہلے کہ میں سورہ بروج کے ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے ایک سٹوری ہے جو آپ کو سننا بڑا ضروری ہے یہ سورہ بروج جو ہے اس میں ایک سٹوری ہے جس کو انگلیش میں ہم the story of the boy and the king کہتے ہیں وہ سٹوری جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو آپ کو ترمزی میں بھی مل جائے گی جو باب تفسیر ہے اس میں آپ کو مل جائے گی وہاں پر تو اس سٹوری کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس سورہ کے اندر جو آیات ہیں ان کی better understanding ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ جو سٹوری ہے اس میں چار central characters ہیں ایک بادشاہ ہے بڑا evil قسم کا بڑا ظالم بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں بتا جاتا ہے زنو واس اور ایک اس کا جادوگر تھا جو کہ پتا یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ جادو کے اوپر بڑا انحصار تھا ان کا بڑا belief تھا ان کا اور یہ اپنے اکثر کاموں کو سنانجام دینے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اس میں بچے کا ذکر آتا ہے جو کہ بڑا ہی gifted بچہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک راہب تھا یا جس کو آپ ایک منک کہہ سکتے ہیں اس کا ذکر آتا ہے تو کہانی کچھ ہوئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ یہ بنتا ہے اس میں جو بچہ تھا وہ بیسیلی ایک کمپیٹیشن رکھایا گیا بادشاہ نے کیونکہ جو اس وقت کا جو جادوگر تھا اس کا بادشاہ کا بڑا خاص وہ کافی بوڑا ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کسی اور شاگرد کو لے کے آؤں تاکہ کل کو وہ آپ کے لیے یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے وہ آپ کے لیے اسسٹ کیا کرے آپ کو اس میں تو اس نے پھر ایک کمپیٹیشن رکھا جہاں پہ بہت سارے بچوں کو دعوت دیکھ گئی کہ کون اس کے اندر پارٹسپیٹ کرے گا اور پھر وہ خاص جو ہے نا اس کا شاگرد بنے گا بادشاہ کے جادوگر کا تو یہ ایک لڑکا تھا نوجوان سا تقریبا آپ سمجھ لیں کہ ارلی ٹینز میں ہوگا بارہ تیرہ سال کا ہوگا تو اس نے بھی اپلائے کر دیا اور یہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اب اس کو جو ہے وہ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آج سے میرے خاص شاگید ہوگے اچھا ہوتا یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا یہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کی طرف جاتا صبح سے لے کے شام تک وہاں رہتا جادو بغیرہ سیکھتا کہ کام کیسے ہوگا راستے میں ایک راہب کا سمجھ لیں کہ اس کا ایک مونسٹری آتی یا سمجھ لیں کہ اس کے ایک مسجد آتی جہاں پہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا تو یہ بچہ جب بھی وہاں سے گزرتا تو اس کو وہ راہب کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑا اس کو فیسنیٹ کرتا کہ بھئی آخر یہ شخص ہے کون یہ کیا کرتا ہے تو ایک اتفہ اس نے وہاں پہ رک گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ تعالی کی عبادت کی جاری ہے اللہ تعالی کا ذکر کیا جارہا ہے اور اس کو بڑا اچھا لگا اس محفل میں بیٹھ کے اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم گزارتا تو پھر وہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو جاتا اور جب لیٹ ہوتا تو پھر اس کو جادوگر خوب اس کی دھلائی کرتا کہ بھئی تم لیٹ کیوں آئے ہو میں نے خاص ٹائم دیا ہوئے اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب وہ وہاں سے واپس جا رہا ہوتا تو جادوگر سے فارق ہو کے تو واپسی میں پھر وہاں پہ رہیب کے پاس رک جاتا جو کہ ایک اچھا مسلمان تھا اور وہاں پہ ٹائم گزارتا تو جب گھر پہنچتا گھر لیٹ آتا گھر والوں سے بھی مار پڑتی اس بچارے بچے کو تو اس نے یہ مسئلہ جا کے رہیب کو بیان کیا کہ دیکھیں میں سیکھتا تو جادو ہوں اور وہ سارا کچھ میرا معاملہ چال رہا ہے لیکن مجھے نا آپ کا جو کام ہے نا وہ بہت فیسنیٹ کرتا ہے مجھے یہ دین کی جو دعوت اور تبلیغ ہے دین کا جو ایک معاملہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ ایک بندے کا ہو جاتا ہے اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور یہ بہت مجھے شوق بھی ہے اس کا تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تو اس رہیب نے کہا کہ چلو ایک ہیلا ڈھوم لیتے ہیں وہ یہ کہ جب تم یہاں پہ اپنے گھر سے نکلتے ہو اور جادوگر کی طرف جاتے ہو تو یہاں پہ تم رکتے وقت اپنا تھوڑا ٹائم گزار لے کرو اور جادوگر کو بس کہہ دی کرو کہ جی آج گھر سے دیر سے نکلاؤں یا گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب وہاں سے تم نکلو تو واپسی میں بھی میرے پاس روک جائے کرو اور گھر والے جب پوچھے کہ لیٹ کیوں ہوں تو کہہ دیے کرو کہ جادوگر نے آج لمبہ روک لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو یوں معاملہ چلتا رہا اور وہ بچہ جو ہے ساتھ ساتھ دین کا علم جو ہے وہ سیکھتا رہا آخر ایک دن کیا ہوا کہ بچہ ایک راستہ سے گزر رہا تھا اور پتا چلا کہ اس راستے میں کوئی جنگلی جانور آ گیا بڑا سا جس نے تمام لوگوں کو پریشان کیا ہوتا اب بعض روایات میں آیا کہ وہ کوئی بڑا سا شیر تھا کوئی یا کوئی ازدہا تھا کوئی ایسا بڑا جانور تھا جو کہ بڑا خطرناک تھا اس بچے نے کیا کیا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا زمین سے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور پتھر کو مارنے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر تو یہ راہب ٹھیک ہے اور جو یہ باتیں مجھے بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں تو پھر اس پتھر سے یہ جانور مر جانا چاہیے اور اگر یہ بڑا ٹھیک نہیں ہے اور جادوگر جو میں سیکھ رہا ہوں وہ کام ٹھیک ہے تو پھر یہ بشک جانور نہ مرے اب زیادہ لائکلی اٹھ تو یہ تھا کہ چھوٹے سے پتھر سے کیا جانور مرے گا شیر اگر آگیا سامنے یا کوئی ازدہا آگیا تو کیسے مرے گا ایک چھوٹے سے پتھر سے تو اسی لیے وہ اس کو شک اسی پہ تھا کہ شاید راہب سچ ہوگا مددب سچ بتا رہے ہیں مجھے تو اس نے پھر یوں کہہ کہ بسم اللہ پڑھا اور اس نے پتھر جو ہے وہ جانور کو دے مارا اور وہ جانور وہیں پہ مر گیا اب بچے کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ کوئی بڑی خاص بات ہے اس نے جا کے جب یہ بات راہب کو بتائی تو راہب نے کہا کہ بیٹا اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا کیونکہ نا تو بہت پہنچا ہوا ہے اتنا تو میں بھی نہیں پہنچا ہوا جتنا تو پہنچا ہوا ہے یعنی تو نے اللہ تعالی سے یوں دعا کی اللہ تعالی نے تیری دعا قبول کر لی تو تو بڑی کوئی خاص چیز ہے اور واقعی میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس بچے کو جو عیسی علیہ السلام کو موجزات دیئے تھے ان میں سے کچھ کچھ جو ہیں وہ اس کو بھی دے دیئے کرامات کی شکل میں یعنی یہ بچہ جو تھا یہ اتنا ایک اس کے اندر کچھ بزرگی کی خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ یہ اللہ کا نام لے کر اندوں کو بینائی اللہ کی ازن سے دے دیتا تھا اور جو لوگ بیمار ہوتے جو لیپرز ہوتے جن کو ایک ایسی بیماری جو پھیل جاتی ہے وہ لگی ہوتی ان کا بھی یہ علاج کر دیتا بڑے زبدست طریقے سے لیکن جب بھی علاج کرتا تو یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا اللہ نے کیا ہے میں خود کچھ نہیں کر سکتا اور وہ یہی کہتا کہ تم اپنا اللہ تعالی سے رشتہ جو ہے وہ بہتر کرو تو کیا ہوا یہ بات جو ہے اب لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی کہ ایک ایسا شخص ہے ایک ایسا لڑکا ہے جو مختلف لوگوں کا علاج مالجہ کر دیتا ہے اور بڑے آرام سے کر دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کے کر دیتا ہے اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا وہ بھی نابینا تھا اس کو کسی نے بتایا کہ بھی ایک بچہ ہے اس طرح سے وہ یہ جو ہے نا علاج بغیرہ کرتا ہے تو اس کے پاس وہ گیا تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا علاج کرتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں وہ ایمان لے آیا بچہ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آگئی اب یہ جو بادشاہ کا وزیر ہے مشیر ہے یہ جب بادشاہ کے دربار میں واپس کیا بادشاہ بڑا ظالم آدمی تھا اس کو جب اس نے جا کے بتایا تو بادشاہ نے کہا تمہیں تم تو کل تک اندے تھے تمہیں کس نے ٹھیک کیا ہے تو اس نے بتایا کہ بھئی ایک لڑکا ہے وہ اللہ کے نام سے لیتا ہے اور وہ عیسیٰ سے کر دیتا ہے تو بادشاہ کو بڑا غصہ آئے اس نے کہا کہ مجھے نا اس بچے تک پہنچاؤ اچھا اس بندے نے جب تھوڑا سا انکار کیا تو اس نے اس وزیر کو دو ٹکڑوں میں کٹ دیا قتل کر دیا اس کو اس کے بعد اس نے بچے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے جو استاد تھا بچے کا اس کو پکڑ کے لے آئے جو راہب تھا اس کو پکڑا اس کو تیل میں جلا دیا اور مار دیا اس کو بھی قتل کر دیا پھر بچے کو پکڑ لیا اس نے کہا تو تو یہاں جادوگر کے پاس آتا تھا تو کہاں پہ یہ لگ گیا اور تو کیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہ کوئی میرے سے بڑا یعنی وہ بادشاہ اپنی آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا اس نے کہا میرے سے بڑا کون ہوگا یہاں پہ اور وہ سخت ناراض ہوا اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ اس کو جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے نیچے اس کو دھکیل دو اور ختم گردو اس کو تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے عبرت کا نشان بنا ہے اس کی فوج جو ہے اس نے بچے کو پکڑا اور وہ پکڑ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور وہاں سے جب اس کو دھکا دینے لگے تو بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف پہاڑ ہلنا شروع ہوا وہ سارے کے سارے جو فوج تھی اس کی وہ پہاڑ سے نیچے گر گئی اور یہ بچہ آرام سے نیچے اتر آیا اچھا نیچے اتر کے بھی یہ گھر نہیں گیا یہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں تو زدہ ہوں بادشاہ نے اس دفعہ لاس ٹائم آرمی بیجی تھی اس دفعہ نیوی کو بلایا نیوی کے بندے جو ہے ان کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر کے اس کو پھینک جاؤ اس کے ساتھ پتھر باندھو اس کے جسم کے ساتھ کہ یہ ڈوب کے مر جائے اور یہ ہوا وہ اس کو پکڑ کے لے گے سمندر کے بیچ میں اور دور لے جا کے اب وہ اس کو پھینکنے کا جب باری آگئی تو اس بچے نے پھر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے ان کے خلاف پھر سے کشتی جو ہے وہ ہلنا شروع ہوئی اور سارے کے سارے جو نیوی آفیسرز تھے وہ تو کشتی سے نیچے گر گئے اور یہ جو ہے آرام سے واپس آ گیا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ اس کو دیکھا حیران ہوا کہ یہ بچہ پھر بچ گیا ہے بچہ نے کہا دیکھو اس طرح تم مجھے مار سکتے نہیں تم بڑی کوشش تو کر رہے ہیں مجھے مارنے کی لئے اس طرح میں نے مرنا نہیں ہے اگر مجھے واقعی میں مارنا چاہتے ہو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے بادشاہ نے کہا کیا طریقہ ہے اس نے کہا ایسا کرو ایک بڑے کھلے میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو اس کے بعد مجھے ایک درخت کے ساتھ بان دو پھر یہ لو میرا تیر اور کمان یہ لو اور مجھ پہ ایک تیر فائر کرو اور تیر فائر کرنا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر تیر فائر کرنا اور سیدھا میرے سر میں دے مارنا اور پھر جو ہے اسی طرح میں مرو گا ورنہ میں مر نہیں سکتا تو بادشاہ نے یہ کیا کہ سارے لوگوں کو ایکٹھا کر لیا اس کو درخت کے ساتھ بان دیا اسی کا تیر کا مان لیا اور بسم اللہ پڑھا اور فائر کر دیا جب تیر اس کے ماتے میں جا لگا تو بچے نے اس پہ ہاتھ رکھا اور وہاں بھی بچے کا انتقال ہو گیا اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کس قسم کی سٹوری ہے یہ تو بڑا ہیپی اینڈنگ تو ہے ہی نہیں یہ تو بڑی سیڈ اینڈنگ ہے بچہ بچار ختم ہو گیا ہوا کیا کہ جب بچہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گا تو جتنے بھی لوگ ایکٹھے تھے وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع کٹھا تھا یعنی پورا کا پورا جو بستی ہے وہ ساری وہاں پہ آئی وی تماشا دیکھ رہی تھی اور لوگوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ تو پہلے ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کرتا ہے اور یہ مرہ بھی اللہ کے نام سے تو لوگوں نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا لوگوں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشد والا الہ الا اللہ لوگوں نے یہ کہنا شکر کر دیا تو بادسیہ کا جو پورا پلان تھا وہ فیل ہو گیا اتنے سالے لوگ جو ہیں لاکھوں کا مجمع ایمان لے آیا اس پر بادسیہ بہت ہی زیادہ غصے ہوا بہت غصے ہوا اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک گڑا کھوزا جائے اور گڑے کے اندر لکڑیاں پھینکی جائیں اور ان پہ پھر ایک آگ بھڑکا دی جائے تو ایک بہت بڑا گڑا جو ہے وہ کھودا گیا اس میں کئی ہفتوں کے بعد لکڑیاں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس میں ایندن ڈالا گیا اس میں آگ جلائے گی اور پھر تمام لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے تھے اس واقعے پر لاکھوں لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ گا تو میں آگ بھر پھینک دیں گے وہ سارے لوگ دین سے نہیں پھرے انہوں نے کہا ہمیں موت بہتر ہے ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمیں اپنی آخرت اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے دیکھیں سارے کی ساری پوپلیشن جو ہے وہ ایمان لائے حتیٰ کہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بلکل چھوٹا بیبی ہے نیوبورن اس کے ساتھ ابھی چھلانگ مارنے لگی تھی کہ اس نے تھوڑا سا ہچ کے چاہت اس کے اندر پیدا ہوئی تھوڑا سا اس نے ہیزیٹیٹ کیا کہ بھئی میں تو چلو جا رہی ہیں یہ بچہ تو بے قصور ہے اس کا کیا ہے تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میری ماں فکر نہ کر اور کود جا آگے کا معاملہ بہت اچھا ہے اور یہ ان بچوں میں سے حدیث میں آتا ہے کچھ بچے تین بچوں کا ذکر آتا ہے کہ جو یعنی ماں کی گود سے بولنا شروع ہو گئے ان میں عیسی علیہ السلام بھی ایک ہے اور ایک یہ بچہ بھی ہے اور ایک اور کا ذکر بھی آتا ہے تو بہرحال یہ ایک موجہ ہوا کہ اس بچے نے بولنا شروع کیا اور اپنی ماں کو حصلہ دلایا کہ کود جا اگلا جہاں مارا بہت اچھا ہے یہ لوگ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایمان لائے تھے یعنی ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے ان کو ایمان لائے ہوئے کہ آگ میں پھینک دیا گیا لیکن اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اس سورہ کے اندر کہ کس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے کس طرح سے ان کی اوپر ظلم کیا گیا ان کی اوپر ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو آگ میں پھینک دیا گیا لیکن اصل میں کامیابی جو ہے وہ کس کے پاس ہے بہرحال یہ جو ذنواز تھا اس کو اس واقعے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ یہ ہسی خوشی زندگی بسر کرنا لگا اس کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا بعد میں ایک اور ایک اور کینگ آیا جس نے اس کے لانڈز کو انویڈ کیا اور بری طرح سے اس کو قتل کر دیا بہرحال میں نے آپ کو صرف یہ واقعہ اس لئے بتایا کہ ہم جب آگے ہم یہ بات پڑھیں گے تو اس میں یہ واضح ہوگا کہ آخر یہ واقعہ جو ہے ان آیات کے ساتھ کس طرح انٹرکنیکٹڈ ہے ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے وہ یہ کہ کیا اپنے ایمان کو بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوتا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے اور آپ کی جان خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ کو جھوٹ بول کے سیچویشن سے باہر نکال سکتے ہیں یہ وہ جو جھوٹ کی جائز صورتحالم میں سے ایک ہے لیکن کبھی کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرے ساتھ جو بھی ہو میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں اٹھ رہا ہر بندے کا تقویٰ کا لیول فرق ہوتا ہے جیسے سیدنا بلال کو کتنا ٹورچر کیا گیا لیکن وہ احد ان احد کہتے رہے خباب امن الارد جو ہیں ان کو لوہے کے ساتھ یعنی جلتے لوہے کے ساتھ ان کی جسم کے اندر سراخ کیا گیا انہوں نے گیپپ نہیں کیا تو ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی سٹوری کو قرآن مجید میں منسن کر رہے ہیں کہ ان کا مقام بہت اوپر تھا ان لوگوں نے مزاق میں بھی اپنا ایمان جو ہے کامبرمائز نہیں کیا یہ ان کی ایک خاص بات ہے اللہ سبحانت اللہ اشارت فرماتے ہیں اس کی پہلی آیت میں وَسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اب قسم کھای جاری ہے وَسَّمَعِ اس آسمان کی قسم ذَاتِ الْبُرُوجِ جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں بروج برج کی جمع ہے یعنی برج ایک تارہ ہے یا ایک کلسٹر آف تارہ اور بروج جو ہے نا اس کا پورا کلسٹر جو اس کو ہم بروج کہتے ہیں تو یہ بہت سارے برج جو ہے نا وہ بہت ساری کانسٹلیشنز ان کو ہم کہتے ہیں بہت ساری کانسٹلیشنز ہیں آسمان کے اندر جو کہ لوگوں کو رستہ دیکھنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اور یعنی ہمارے لیے تو میں یہ الفاظ آ رہے ہیں بروج جو ہے یہ فورٹس کو بھی کہتے ہیں یعنی جو بہت بڑا کوئی قلعہ ہوتا ہے نا اس کو بھی بروج جو نہ کہا جا سکتا ہے تو یہ وہ ستارے ہیں جہاں پہ فرشتوں کے آپ سمجھ لیے سٹیشنز ہیں جہاں پہ وہ ویٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات کو پورا کرتے ہیں اچھا تو یہ جو یہاں پہ ہمیں جو چیز بتائی جاری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس اسمان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ بڑے بڑے سٹرکچرز موجود ہیں والیوم المعود اور اس دن کی قسم جو کہ جو ہو کرے گا یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے والیوم المعود یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ حساب کتاب انسان کا ہوگا جو انسان بھی جیسا بھی ہے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ایک دن یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ان بروج کی جو کہ آسمانوں میں ہیں اس کے علاوہ اس دن کی جو کہ آ کر رہے گا یعنی کہ جسٹس ہو کر رہے گا اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس سورہ کا تعلق جسٹس کے ساتھ ہے یعنی قیامت کے دن آئے گا یہ نہ سمجھو کہ نہیں آئے گا حساب کتاب ہوگا جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی جس نے جس کے خلاف کوئی ہیٹ کیمپین کی ہوگی یا ٹیکٹر اساسینیشن کا اٹیمٹ کی ہوگا جو بھی کیا ہوگا جسٹس ہو کر رہے گا اور اللہ تعالی یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جسٹس کا تقاضی یہ بھی ہے کہ جسٹس کرنے والا بھی ہوگا یعنی کہ آپ اپنی لائف کی سٹرگلز میں اکیلے نہیں ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی شخص جو ہے جو سوسائیٹی کا پسا ہوا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ اکیلہ ہے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے آگے فرمایا وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُود اور اس کی قسم جو شاہد ہے جو گواہ ہے اور جس کی اوپر گواہی دی جا رہی ہے وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُود اب یہ جو اوتھ ہے نا یہ بہت بڑا اوتھ ہے کیونکہ تقریباً ہر چیز ہی یا تو گواہ ہے یا اس کی اوپر گواہی دی جا رہی ہے اچھا قرآن مجید میں ایک اور بھی ایسا یعنی اوتھ ہے جس میں تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی ہر چیز کی ہی قسم کھالی گیا اب یہ جو ہے وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُود تو ہر چیز ہی سمجھ لیں کسی نے کسی اعتبار سے یا شاہد ہے یا مشہود ہے ہمارے اوپر بھی فرشتے تو گواہ ہیں نا زمین بھی ہمارے اوپر گواہ ہے تو ہر چیز پر اور ہر چیز پر اللہ گواہ ہے تو یہ اس لحاظ سے تو ہر چیز یہ شاہد ہے وہ مشہود کی کٹیگری میں آتی ہے یا وہ شاہد ہوگی یا مشہود ہوگی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشَفِّ وَلْوَتْر کہ آڈ اور ایون کی قسم اب ہر چیز یا تو آڈ ہوگی یا ایون ہوگی تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں آجتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جہاں پہ قسم کھا رہے ہیں تو یہ شاہد اور مشہود کیا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں قیامت کا دن ہے جس کو ہر انسان وٹنس کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی اوپر گواہ ہے اللہ پرانی قوموں کے آثار ہیں جس پہ ہم لوگ ان کی گواہی دے سکتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اللہ تعالیٰ خود بہت اچھا گواہ ہے ہمارے آمال گواہ ہیں ہمارے اوپر فرشتے گواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہیں ان کو بھی گواہ بنایا گیا وقت ہمارے اوپر گواہ ہے ہمارے جسم ہمارے گواہ ہیں امت ہماری امت کو گواہ بنایا گیا باقیوں کی اوپر اور عیسی علیہ السلام کو گواہ بنایا گیا اسی طرح سے جو نافرمان لوگ ہیں جو کفار ہیں وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے اس پورے پیغام کی اوپر اور یومِ عرفہ کا ذکر آیا اور جمعہ کا ذکر آیا کے اپینینز ہیں اس شاہدِ مشہود کے بارے میں تو اس میں ہم دیکھا کہ بہت ساری چیزیں انکلوڈ کر دی گئی ہیں اور ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا تو قرآن کی آیت موجود ہے یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جہاں پہ اس کو یا شاہد کہا گیا یا اس کو مشہود کہا گیا آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود ہلاک کر دی گئے قتل کر دی گئے تباہ کر دی گئے اصحاب الاخدود اصحاب یعنی کے کمپینینز ساتھی کس کے اخدود کے گڑے کے گڑے کے ساتھی کون تھے وہ سپاہی جو گھڑوں کے ساتھ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے جب مومنین کو جلائے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے یہ لوگ ان کو لگا تھا شاید وہ کامیاب ہو گئے انہوں نے اپنے مخالفین کو مار دیا جلا دیا تو کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود برباد ہو گئے ایسے لوگ اور اصحاب سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ وہ کتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے اس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب الاخدود کہہ رہا نا تو یہ یعنی اس گڑے کے ساتھی تھے یہ یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے جب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو جلا جا رہا تھا ان نار ازات الوقود اس بھڑکتی ہوئی آگ کا جس کا یعنی جو ایندن ڈالی ہوئی آگ جس کو جلایا گیا اور سبحان اللہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اس اعتبار سے کہ یہ ایندن والی آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اصحاب الاخدود ہیں اور قیامت کے دن کی قسم بھی کھالی گئی اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب الاخدود دنیا میں بھی تھے اور یہ آخرت میں بھی ہوں گے دنیا میں بھی ان کو بہت شوق تھا نا آگ کے پاس بیٹھنے کا اور گڑوں کے پاس بیٹھ کے دیکھنے کا تو یہ خود ملاحظہ فرمائیں کہ جو ان کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن اللہ جسٹس کو استیبلش کرے گا اللہ عادل ہے عدل کرنے والا ہے اور عدل کرے گا اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر ہی کرتا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ بجائے اس کے کہ تم آگ کے صحابی بن جاؤ آگ کے دوست بن جاؤ لوگوں کو تکلیف دو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ از ہم علیہ قعود جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایسا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ قعود کہا یہاں جلوس نہیں کہا جلوس کہتے ہیں یعنی تھوڑے عرصے کے لیے کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے نا اجلس کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو جلوس ہوتا ہے تھوڑے دیر کے لیے کوئی بندہ بیٹھ گئے لیکن قعود کا مطلب ہے بس بیٹھ ہی جانا تو یہ وہاں پہ لمبا بیٹھے سکون کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ایک ایک بندے کو جلتا جب تک انہوں نے نہیں دیکھا تب تک وہاں سے اٹھے نہیں تو دیکھیں دو قسم کے نا مرڈرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی بات کو مانتے ہیں لیکن ذرا ہچ کے چاہٹ کے ساتھ جیسے ہو سکتا ہے کہ ناٹسی جرمنی میں جب ہٹلر نے آرڈر دیا ہوگا اپنے سولجرز کو کہ جا کے لوگوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دو یا فائرنگ سکورڈ کے آگے لے آو تو کچھ لوگ انہوں نے مار دیا ہو لیکن ہچ کے چاہ کے ذرا کہ یار یہ غلط لگ رہا ہے یہ کام غلط لگ رہا ہے یہ ایک قسم کا کرمنل ہے جو کہ اپنے لیڈر کی بات مانتا ہے لیکن اس کے دل میں نا تھوڑا سا یعنی وہ فلکچویشن آ رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں مانو یا نہ مانو لیکن چلو اوپر سے آرڈر آیا تو مار دیتے ہیں لیکن وہ بڑا ہچکچا کے مارتے ہیں اور میں نے دیکھا کئی ایسی آپ کو ملیں گی سٹوریز امریکن وار ویٹرنز کی جو اراک وار میں گئے یا افغانستان وار میں گئے اور اس کے بعد آکے مسلمان ہو گئے یا چلو اگر مسلمان نہیں بھی ہوئے تو اپنی آرمی سے متنفر ہوگے بری طریقے سے کہ یہ کیا انہوں نے ہم سے کام کروایا ہے انہوں نے ہم سے نہتے بچوں کو مروائے عورتوں کو مروائے بڑوں کو مروائے ہم سے ڈرون سٹرائکز کروائی ہیں تو کئی ان میں سے ایسی آپ کو یوٹیوب بھرا پڑا ہوئے میں آپ کو ہوتا ہوں ایسی ویڈیو سے جو امریکن ویٹرنز ہیں جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تو یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر بہت بری طرح سے امریکن آرمی سے پٹ آف ہو گئے امریکن گورنمنٹ اور فارن پالیسی سے پٹ آف ہو گئے تو ایک تو یہ سپائی ہوتا ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے کر لیتا ہے لیکن بہرحال اس کو دل میں ایک ندامت محسوس ہوتی ہے اور ایک پھر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے لیڈر کا آرڈر مانتا ہے کہتا ہے with pleasures ہے with pleasure میں خوشی سے کروں گا مجھے خود شوق ہے ان کو مارنے کا یہ بڑا ظالم گرمنل ہے بڑا ظالم ہے یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے اس سورہ میں کس کی بات ہو رہی ہے وہ جو کہ اندر سے برا محسوس کر رہا ہے یا جو enjoy کر رہا ہے یقین ان وہ جو enjoy کر رہا ہے کیونکہ یہ جس طرح صرف طرح بتا رہے ہیں کہ یہ وہ آرام سے اپنی سیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے یہ enjoy کر رہے تھے یہ مسلمانوں کو مارنا enjoy کر رہے تھے they were enjoying the fact کہ ہم لوگ کسی اور لوگوں کو torture کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف کوئی اور belief لے کر آئے تو بالکل اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اپنا torture enjoy کریں گے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود اور یہ گواہ تھے یہ بالکل گواہ تھے اس کے اوپر جو انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ کیا تو وَشَاہِدِ مُوْمَشْهُود یہ لوگ ایک آپ کو ایک اور مل گیا شاہد اور مشہود شاہد کون ہے یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا اور بچارے مشہود وہ ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کیا جا رہا ہے تو رضا رہا فرما رہے ہیں کہ یہ بلکل دیکھ رہے تھے مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود جو بھی فیل انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا یہاں پہ بڑا ایمپورٹن ہے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو عمل کیا تھا ان کے لیے یعنی میں نے پچھلی لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ عمل اور فیل میں کیا فرق ہے عمل ہوتا ہے کہ انسان بقیتہ دور پر سوچ کے عمل کرتا ہے کسی کو پیسے دیتا ہے صدقہ خرات کرتا ہے دعوتِ قرآن کرتا ہے دعوتِ دین کرتا ہے یہ سوچ کے عمل کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ عمل ہے فیل کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے جو کام آپ سوچتے بھی نہیں ہے مطلب سانس لینا ایک فیل ہے چلنا پھرنا آگے پیچھے کوئی چیز اٹھانا خارش کرنا یہ سارے فیل ہیں ہم سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں اس کے بیچے کوئی تھاٹ پروسس نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُود یہ جو انہوں نے لوگوں کو آگ میں پھینچ دیا ان کے لئے یہ عمل نہیں تھا یہ فیل تھا مطلب ان کے لئے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھی انہوں نے لاکھ بندہ مار دیا لاکھ بندہ انہوں نے جلا دیا بچے بوڑے عورتیں جلا کے رکھ دی انہوں نے اور ان کے ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کو دو دیس اگن ان کے لئے یہ چھوٹا سا فیل تھا لوگوں کو قتل کرنا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندے مار مار کے وہ اتنا ڈی سنسٹائز ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یہ کوئی کام کام نہیں لگتا اس کی ڈی سنسٹائزیشن کا عالم یہ ہے کہ بیسے تو انسان کسی ایک کو بھی قتل کر رہے تو اس کو ایک مہینہ نیند نہ ہے لیکن یہ ان کی نیچر کی بات کی جاری کہ یہ اتنا ظالم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ان کو لاکھ بندہ مارنے پہ بھی نہ ان کے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھ رہی کہ ہم نے کیا کیا ہے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور کیا تھا جن کو تم نے قتل کر دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا جو آپ برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کو بلکل پسند نہیں ہے جو آپ کے لیے ڈسگسٹنگ ہے یعنی ان کو کیا چیز اتنی چوب رہی تھی کس چیز سے تنی نفرت ہو رہی تھی کیا یہ لوگ قتل کرنے والے لوگ تھے یہ کوئی آپ کی چوریاں کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتیاں کر رہے تھے انہوں نے آپ کے کوئی پیسے دینے تھے آپ کو کیا چیز ان کے بارے میں ایرٹیٹ کر رہی تھی وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ کیا چیز ان کے بارے میں آپ کو اتنی بری لگ رہی تھی آگے فرمایا اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهُ صرف یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہے یعنی نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا نہ آپ کو مارا نہ آپ کے پیسے لیے نہ آپ کی چوری کی نہ آپ کی عزت پاعمال کی نہ آپ کو کوئی گالی نکالی وہ کیا چیز تھی جو آپ کو اتنی بری لگ رہی تھی ان کے بارے میں وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ وہ کیا چیز اتنی بری لگ رہی تھی صرف یہ کہ یہ اللہ پر ایمان لیا بس مجھے لگتا ہے آج کل ایسا ہی کچھ معاملہ فرانس کے ساتھ بھی ہوا یعنی فرانس کی حکومت ان کو کیا چیز اتنی ایرٹیٹ کر رہی ہے صرف یہ کہ ان کے ملک کے اندر ایمان لانے والے لوگ رہتے ہیں آپ فیس ماسک کو کمپلسری کرتے ہیں فیس ماسک کوویٹ کے رئے سے فیس ماسک کمپلسری ہے اور اگر کوئی فیس ماسک کے بجائے نکاب پہن لے آپ کے تو یہ بہن ہے اتنی تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر ایک عورت جو اپنے موہ پہ کپڑا بان لیتی ہے کیونکہ وہ ایک ریلیجیس سیمبل ہے آپ کو اس سے نفرت ہے آپ ایک طرف فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہو اور اگر تمہارے اپنے پرائم منسٹر کو کچھ کہا جائے تمہارے فلیگ کو کچھ کہا جائے تو اس پہ تم نے جرمانے بھی رکھی ہوئے ہیں فائین بھی رکھی ہوئے ہیں قید بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحمت اللہ العالمین کی گستاخی کوئی بندہ کرتا ہے اس پہ تم تعلیم جاتے ہو اور اس کو تم سیلیبریٹ کرتے ہو تمہارا ایشو کیا ہے what is your problem your problem is you can't stand اسلام تمہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو لوگ نکاب کر کے خواتین پھر نہیں ہیں تمہیں ان سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے سوٹزلینڈ میں جو انہوں نے بین لگایا اس کی اوپر پیٹیشن سائن کیا ٹوٹل میں خالت تیس پینتیس خواتین ہیں جو پورے سوٹزلینڈ میں جو نکاب کرتی ہیں اتنی تمہیں کوئی تکلیف ہو گئی کہ نہیں اس کو بین کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تاریخی واقعات بتا رہے ہیں بتانے کے لئے کہ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں بھی مسلمان اپریس ہو رہا نا پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ ڈیل کر لیا تھا وما نقمو منہم اللہ ایو منو باللہ العزیز الحمید کہ صرف یہی تمہیں بات ناگوار گزری کہ یہ اللہ پر ایمان لیا ہے اس اللہ پر جو العزیز بھی ہے اور الحمید بھی ہے اللہ تعالی قوت والا طاقت والا ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے یعنی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ تم جتنا مرضی ان سے نفرت کر لو جتنا مرضی ان کو کر لو اللہ تعالی کی حمد پھر بھی کی جائے گی یہ نہ سمجھو کہ تم اسلام کو پھوکوں سے بجاد ہوگے یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر مسلمانوں کو مار دیا قتل کر دیا ظلم کر دیا ان پر تو اللہ کی حمد کرنے والا کوئی باقی نہیں دے گا اللہ تعالی پھر بھی العزیز ہے قوت والا ہے تمہیں مزہ چکھا کے رہے گا اور اللہ تعالی کی حمد کو کوئی روک نہیں سکتا سبح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی جاری ہے تم کیا سمجھتے ہو تم اس کو بند کر سکتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تم اپنی پھوکوں سے اللہ تعالی کے دین کو بجا سکتے ہو ہرگز نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالی یہاں پہ ایمان والوں کو مضبوطی جو نا مضبوط کر رہے ہیں یہاں پہ مضبوطی دے رہے ہیں ان کو آنگے فرمایا اللہ تو وہ ہے سارا زمین و آسمان اللہ کا ہے سارا زمین و آسمان اللہ کا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز پر گواہ ہے تم کسی کو چھپ کے بھی قتل کرو نا مسلمان کو یہ نہ سمجھو تم اللہ سے بچ گئو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں بتاؤں یہ جو آیت ہے نا واللہ علا کلی شہین شہید یہ تو انسان اپنے گھر میں نا کئی لگا کے رکھ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب بھی کسی کو کسی قسم کا ظلم سوج رہا ہونا چاہے اپنے کسی فیملی میمبر پہ چاہے اپنی ذات پہ تو انسان یہ پڑھ لے کہ واللہ علا کلی شہین شہید یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے عام دور پہ آفیسز میں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ بند بھی ہو جاتی ہے جب بیٹری شیٹری ختم ہوتی ہے جب بجلی جلی آتی ہے جب یو پی ایس فیل ہو جاتا ہے تو کیمرے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اللہ کی آنکھ نہیں اللہ ہر وقت دیکھتا ہے اللہ ہر وقت دیکھتا ہے اللہ سے بچ کے تم کہاں جاؤ گے کہاں چھپو گے تم اللہ سے بچ کے کہیں نہیں چھپ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے واللہ هو الا کلی شہین شہید آگے جو آیت ہے یہ آیت نمبر دس جو ہے نا یہ اس سورہ کی کا پورا کرکس ہے تو میں ہر سورہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے نا انڈرلائن کر لیں تو ابھی یہ آیت جو آیت نمبر دس ساری اس کو انڈرلائن کر لیں یہ اس پوری سورہ کا کرکس ہے کیا ہے جی جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو فترے میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے والاہم عذاب الحریق اور ان کے لئے ایک بھڑکتی آپ کا عذاب ہے دو عذاب ہیں ان کے لئے اچھا انہ کا مطلب کیا انہ کا مطلب ہے یقینا تو یہ آیت جو ہے یہ اتنی پاپول ہے شروع اس سے اور یہ کہ یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی یہاں پہ اس آیت میں جو weak believers ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں جو strong believers ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں اور جو dis believers ہیں ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں سارے کان کھول کے سن لیں کہ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ جو بچارے کمزور تھے جو طاقتور تھے اور جو ایمان نہیں لاتے تھے ان سب کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یہ سب سے بات کی جا رہی ہے جو لوگ بھی آج زندہ ہیں سب کی اوپر یہ آیت اپلائی کرتی ہے کہ یقیناً جو لوگ بھی جو ہیں اللذینہ ہوسو ایور جو بھی ہوگا فتنے میں ڈالے گا فتنہ کیا ہوتا ہے یعنی فتنہ بیسکلی کہتے ہیں کہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے ہیٹے کا جس کے بعد سونے کو پیوریفائی کی جاتا ہے یعنی سونے کو گرم کی جاتا ہے اس میں سے جو ایمپیورٹیز ہیں وہ سائیٹ پہ جاتی ہیں اور خالص سونا بچ جاتا ہے جو بھی مومنین کو فتنے میں ڈالے گا مومنین کو شدید طریقے سے ٹیسٹ کرے گا ان کی اوپر پنشمنٹ کر کے ٹورچر کر کے ان کو حراسان کر کے کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ فتنے میں جو لوگ ڈالیں گے ان کو ان کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اچھا ہمارے ہاں اگر میں بات کروں کہ مومن مرد اور عورتوں کو فتنے میں کیسے ڈالا جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایک پرپر ٹورچر ہے جس طرح برما میں ہوا جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے جیسا انڈیا کے ڈیفرنٹ پارٹس میں ہو رہا ہوگا جیسے کہ فلسطین میں ہو رہا ہوگا جیسے عراق میں وغارستان میں مختلف دنیا کے خطوں میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں چائنہ میں ہو رہا ہے ویگر مسلم کے ساتھ بہت شدید اپریشن ہو رہی ہے تو جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان سب کے لیے یہ آئیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے دفاع کے لیے آئے گا تو ایک تو ہے ٹورچر کرنا مسلمانوں کو فیزیکل ٹورچر دوسرا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہوتا ہے بیوی اس کی مسلمان ہے اپنی مومن بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہے کس طرح اسے کہتا ہے ہجاب اتار دو ہجاب اتار دو نہیں کرنا تمہیں جاب کیا تو میں ماروں گا تمہیں خبردار جو تم نہیں سکیا یہ اپنی بیوی کو فتنے میں ڈال رہا ہے یا ہو سکتا ہے بی بی شوہر کو فطرہ میں ڈال رہی ہے کیسے مجھے نہیں پتا مجھے گھر چاہیے مجھے نیا گھر چاہیے چاہے آپ سود لیں چاہے آپ بائی حک اور بائی کروک مجھے گھر چاہیے آپ چاہے کوئی کرپشن کریں آپ چاہے کسی کو لوٹیں میرا وہ پرابلم نہیں ہے مجھے بس گھر نیا چاہیے یا فلان چیز نہیں چاہیے تو پھر شوہر جو ہے وہ آپ کرپشن میں لگ رہا ہے سود میں جا رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو فطرہ میں ڈال رہا ہے یا پھر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو فطرہ میں ڈال رہا ہے اس کا بچہ دین کی طرف آ رہا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تو اسامہ بن لادن کی طرح لگ رہا ہے تو ٹررسٹ ہو گیا ہے تو فلان ہو گیا ہے یا ایک ماں اپنی بیٹی کو فطرہ میں ڈال سکتی ہے اسی طرح کی باتیں کہا اسی لگ رہی ہو کیوں تم نے ہجاب شروع کر دی ہے ایسا کیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے یا پھر آپ کے فیملی میمبرز آپ کو فطرہ میں ڈال رہے ہو یہ کہہ کہ بھئی فلان کا مہندی کا فنکشن ہے اس پہ آپ شادی پہ آئیں آپ ڈانس کریں آپ یہ کریں وہ کریں اور آپ نہ کریں تو وہ آپ کو بیک ورڈز بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات تشارت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فتن المؤمنین والمومنات اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتے یعنی کہ اگر توبہ کر لیتے تو پھر یہ عذاب نہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول رہا ہے جو مومنین مردوں اور عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو ٹورچر کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھول رہا ہے کہ یہاں فرمایا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ یعنی جو لوگ اِنَّ الَّذِينَ فَتْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات لیکن یعنی فتنے میں ڈالتے ہیں لیکن پھر توبہ نہیں کرتے یعنی اگر توبہ کر لیتے تو پھر ان کا معاملہ فرق ہوتا توبہ نہیں کرتے ان کے لیے فعلہم عذاب جہنم اور عذاب حریق دو مختلف عذاب ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو جہنم کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ جہنم جب ذکر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے عذاب آگز عذاب جہنم کا مطلب ہے کہ جو کچھ جہنم میں عذاب کی چیز ہے وہ سارے ان کے لیے ہیں ہی ہیں اور عذاب الحریق کیا چیز ہے عذاب الحریق کیا ہے کیونکہ عذاب جہنم میں تو بیسے سب کچھ آئی گیا ہے لیکن عذاب حریق کیا ہے حرقہ ہوتا ہے کسی چیز کو آگ لگا دینا یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جلا دینا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو آگ لگا دینا کسی چیز کو جلانا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی وہ ٹوستر میں ٹوست ڈالے ہونا تو ٹوستر میں سے ٹوست جب نکلا ہے تو وہ زیادہ ہیٹ ہو گیا تو وہ جلاوہ نکلا ہے یعنی کہ اس کی سرفس جو ہے وہ کالا ہوا ہے زیادہ جل گئے حرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آگ لگ گئی ہے یعنی امیجن کریں کہ آپ نے ٹوستر میں ٹوست ڈالیا اور وہ باہر نکلا تو اس کو آگ پورا آگ سے بھڑک رہے وہ اس کو بولتے ہیں حریق سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو عذاب جھنم تو ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ ان کو جلایا جائے گا بلکہ یہ خود جلنے والی چیز ہوں گے یہ خود وہ ایندن ہوں گے جس کی وجہ سے آگ بھڑکے گی یعنی کہ اگر ایک انسان ٹیشو پیپر کو آگ لگاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیشو پیپر کو جلا دیتا ہے وہ جل کے راک ہو گیا لیکن پیٹرول کو جلانا اور چیز ہے پیٹرول کو جلائیں گے تو پورے پیٹرول کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ بھڑکتی رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں پھینکا جائے گا تو آگ اور بھڑکے کی جیسے مٹی کا تیل ڈالا گیا آگ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ صرف ان کو جلایا جائے گا نہیں نہیں جلانا تو اور لوگ کے لئے تھا جلانا تو پریشمنٹ کسی اور کے لئے تھی ان کو تو بھڑکایا جائے گا ان کو تو ایندن بنایا جائے گا اور رضا اللہ قرآن مجید میں ارشادت فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے یعنی اس آگ کے عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن مجید میں جس کا ایندن جو ہے نا جس کا فیول جو ہے جس کے اندر مٹی کا تیل یا پیٹرول جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے جو کہ اس کو بھڑکائیں گے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈبل عذاب کا ہے اللہ کا غضب آرہ ہے اس آیت میں اللہ کا غضب آرہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ یہاں بتا دیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں آگے اشارت فرمایا آیت نمبر گیارہ میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو بلیورز تھے الحمدللہ اپنے فیعت میں سٹرونگ رہے ڈٹ کے مقابلہ کیا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے لہم ان کے لئے ان کے لئے انہی کے لئے باغات ہوں گے جن کی بیچ میں سے جن کی نیچے سے نہریں بہتی ہوگی یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں وہ لوگ آگ میں پھینک دئے گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کامیاب ہو گئے دنیا میں ان کو جلا دیا گیا بہت بڑی کامیابی مل گئے بہت بڑی کامیابی دجال کے فتنے میں بھی ایسے ہی ہوگا دجال جب آئے گا تو وہ لوگوں کو ایک آگ کا دریاہ لے کے آئے گا اور ایک پانی کا لیکن دجال ہے ہی جھوٹا تو جن کو وہ پانی دے گا کہہ گا میرے پہ ایمان لے میں تمہیں پانی کا دریاہ دیتا ہوں میرے پہ ایمان لے آو بھوک اور پیاس بڑی سفت ہوگی اس ٹائم پہ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس پر ان کو کہہ گا میں تمہیں آگ کے دریاہ میں پھینک دوں گا لیکن اصل میں جن کو وہ آگ کے دریاہ میں پھینکے گا اصل میں وہ جنتی لوگوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے لئے وہ چیز جو ہے نا وہ یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مانجھ جائے گی ان کے لئے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہا ہے کہ کبھی کے بار دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اوہ اتنی بری طرح مارا گیا اوہ بچارے کے ساتھ یہ ہوا بچارہ نہیں ہے ذالک الفاؤز القبیر وہ تو بتا نہیں کس کامیابی میں بیٹھا ہوئے اس لئے جو اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتے ہیں ان کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا معاملہ کر دیتے ہیں وہ پھر ان کے جو روح ہیں نا وہ جنت کی چڑیوں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا عجر اطاف فرماتا ہے بہت بڑا عجر جو اللہ کی راہ میں شہادت پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے سبحان اللہ یہ ہر مومن کے دل میں یہ دعا ہونی چاہیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ضرور دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت دے دے کیونکہ اگر یہ آپ کے دل میں تمنہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ایک منافقت کی قسم ہے کہ انسان کا تو چاہیے کہ میرا جینا مرنا عبادت سیکریفائی سب کچھ اللہ کے لیے تو کیا یہ خوبصورت بات ہو کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں اٹھا لے اور پھر وہ جو عجل و ثواب ہے وہ اس کا ناظر نہیں لگا جا سکتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے ہیں ذالک الفاؤز القبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت اطاق کی جا رہی ہے اچھا جی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے اور بطشہ یعنی کہ پکڑ لینا کسی کو گرپ کر لینا شدید تو آپ کو پتا یہ ہے یعنی شدت سے پکڑنا اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو بڑا زبردست طریقے سے پکڑے گا اور پھر یعنی یہ جو پنشمنٹ ہے یہ جب اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ دی جائے تو سوچیں کہ پھر یہ کیا ہی کس قسم کی جو ہے نا یہ پنشمنٹ ہوگی آگے فرمائے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کو شروع بھی کرتا ہے اور اس کو پھر ریپیٹ بھی کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا شروع کرنے والا بھی ہے اور جب شروع کر دیا آپ کو پیدائش دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم مر گئے اس کے بعد ہم واپس کیسے آنگے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں اس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہے اللہ نے اگر یہاں پہ کسی کو عذاب دیا ہے تو پھر وہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے فکر نہ کرو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور اپنے محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور بہت مہربان اور محبت کرنے والا بھی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ دیکھیں کس طرح سے کانٹراسٹ آ رہے آیتوں کا بار بار آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو فتنے میں ڈالے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ پھر ایک دم سے بات ہوئی لیکن جو لوگ نیک عمال کرنے والے ہیں وہ جنت میں ہوگے ایک جگہ ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ غفور وَدُودُ بھی ہے اللہ تعالیٰ وَوَتَا بیوٹیفل سورہ دس کتنی خوبصورت یہ سورہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام کے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذل عرش المجید ہے اللہ تعالیٰ اون کرتا ہے عرش کو عرش عظیم کو عرش مجید کو فَعَالُ لِمَّا يُرِيد اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے فَعَالُ لِمَّا يُرِيد جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے کون ہے جو کہ اللہ کو روکے گا کون ہے جو اللہ کو ٹوکے گا کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو روک سکتا ہے کسی کام کرنے سے کسی کی مجال نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا آج تو کر لے جو تو نے چاہنا ہے پھر میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا تو انسان خود سوچے گی کہ کتنا بڑی وعید ہے ان لوگ کے لیے جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں آگے فرما ہے حل اتاک حدیث الجنود تم نے دیکھا نہیں کہ وہ پہلے لشکروں کے ساتھ کیا ہوا تھا فرعون اور سمود کے ساتھ بھول کے وہ کہانیاں بھول کے فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا بھول کے سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا جنہوں نے صالح علیہ السلام کو ٹورچر کیا ان کو عذیت سے گزارا فقالا لہم رسول اللہ نا قتل اللہ وسقیہا جب انہوں نے پتھر کو اونٹنی میں بنا دیا انہی کی ریکویسٹ پر انہوں نے اس کوتری اونٹنی کو قتل کر ڈالا بھول کے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا عذاب ان کی اوپر آیا تھا کیا تم تک ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی فرعون اور سمود کی جو بڑے بڑے تم سے بھی بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ آئے تھے لوگوں پر ظلم کرنے والے کیا ان کی حکومتوں کو برباد کیا گیا اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے نہیں لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ جھٹلاتے رہتے ہیں اس کے باوجود کہ ان کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں اس کے باوجود کہ ان کو سارا پتا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا فرعون کو مثال بنا دیا گیا آج کل بھی فرعون جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ٹور پہ ہے کبھی وہ اسٹریلیا میں اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے کبھی وہ انگلینڈ پہنچا ہوتا ہے کبھی وہ کئی اور پہنچا ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا فرعون کو اور اس سے پہلی قوموں کی روئنز آج بھی موجود ہیں انسان جا کے دیکھ سکتا ہے کل کو یہ کتنے بڑے بڑے یہ جائنٹس ہوا کرتے تھے آج یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف ڈسٹ بن چکے بڑے بڑے ظالم لوگ آئے ہیں چائنہ والے بھی ڈر جائیں انڈیا کے ظالم بی جی پی والے بھی ڈر جائیں جو جو لوگ آج برما میں جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ڈر جائیں امریکہ نیٹو بلا بلا جتنے بھی لوگ مسلمانوں کی پر ظلم کر رہے ہیں سارے ڈر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جوانا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے خدا کی قسم اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے آج لیکن اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوئے توبہ کرنا چاہتے ہو آج بھی توبہ کی دروازے کھولیں ہیں لیکن اگر اسی حال میں مر گئے پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر یہ بات اشارت فرمارے اور یہاں فرمایا بلی اللہ دین اکفر اوفی تقزیب یہ ان ساری چیزوں کے باوجود جھٹلا دیتے تھے اللہ کو اللہ کی آیات کو پرانی جو قوموں کے ساتھ واقعات کو اللہ کے رسولوں کو سب کچھ جھٹلا دیتے تھے واللہم ورائہم محید اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پہلے سے گھیر رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے بچ کے کہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے تو ان کا احیاطہ کیا ہوا ہے یہ بچ کے کہاں جائیں گے کس پلانٹ پہ جا کے چھپو گے کس گیلکسی میں جا کے پناہ ڈھونڈو گے کہاں جاؤ گے اللہ سے بچ کے تم جا کہاں سکتے ہو دنیا میں ظلم کرو دنیا میں بربادیاں کرو دنیا میں فساد کرو اور بچ جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا واللہم ورائہم محید پل ہوا قرآن مجید یہی تو قرآن مجید ہے فی لوہ محفوظ جو لوہ محفوظ میں ہے جو لوہ محفوظ سے نازل کی گئی سماعے دنیا پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم تک پہنچیں یہی تو قرآن مجید ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ آج اس کتاب کو پڑھ لو آج اس کتاب کو پڑھ لو اپنے طریقوں کو درست کر لو کل یہ موقع نہیں ملے گا آج وقت ہے قرآن کو پڑھو اس کو سیکھو اس کو سمجھو اس کی بتائیوی تعلیمات پر عمل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی سبر جائے تمہاری آخرت بھی سبر جائے ورنہ اگر آج اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا جو لوح محفوظ سے آئی ہے اتنے آلہ اور انچے مقام سے آئی ہے تو کل کو تمہارا انجام بہت برا ہوگا خواتین و عزرات یہ سورہ جو ہے سورہ بروج انشاءاللہ اس کی تلاوت ضرور کیجے گا اپنے ٹائم میں انشاءاللہ سیشن کے بعد بہت پیاری سورہ ہے اس کو یاد بھی کیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عشاء کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے اور ساتھ سورہ تارک کی بھی انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان خوبصورت صورتوں کو یاد بھی کریں اور میں نے جو آپ کو شروع میں ٹاز دیا تھا کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مینے میں آپ نے جو تیسواں پا رہا ہے اس کو حفظ کرنا ہے تو آئی حوپ کہ آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچیں تاکہ لوگوں کو باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملے انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہم سب کی غلطیاں کو تاہیاں معاف فرمائے ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہ شامل کرے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں چاہے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں یا گھروں سے باہر کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے سبحانک اللہ ہم ابو ابھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر کا توبو علیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو